بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت دکھالا یہ ویڈیو دیکھ لیکن یہ ناظرین روایات میں یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ نوے فیصد دنیا کو تباہ کر دے گی جو حضرت شاہ ونی اللہ کی پیش گئی ہیں ان میں بھی تیسری جنگ کا اسی طرح ذکر ہے اور بہت سارے ممالک جو اس میں تباہ ہو جائیں گے اسامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے آپ اسامہ صاحب کو مڈی اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ تیسری جنگ جو ہوگی اس کی لپیٹ میں کون سے ممالک آنے والے ہیں اور وہ شروع ہو چکی ہے یا امیق ہونی ہے اور یورپ امریکہ اور برطانیہ ان کی کتنی تباہی ہونے والی ہیں یہ آج کا سوال ہے اور میرے ساتھ موجود ہے اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسامہ صاحب پلیز گائیڈ کریں کیا ہونے والا ہے تیسری عالمی جنگ جس کی پیش گئی حضرت نیمت شاہ ونی اللہ بھی کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آج میں اتفاڑا سا پروگرام ڈیفرنٹی شروع کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں میرے دل میں ہوتا ہے کہ عوام تک پہنچ جائیں اور ان کی زندگی کی وہ فلسفیز ان کو مل جائیں جن سے وہ اپنی اصل کو پہچان پائیں کسی طریقے جو سیلف ریلائزیشن ہے نا یہی سب کچھ ہے سیلف ریلائزیشن کیوں اہم ہے یہ بتا دیتا ہوں بکریوں کے اجڑ میں ایک شیر کا بچہ پلتا رہا جس دن شیر آیا وہ بھی بکریوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا بکریوں اس کو کہتے ہیں تو کیوں بھاگ رہا ہے تو تو کچھ شیر ہے اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیونکہ میں بکریوں میں رہا ہوں تو یہ ہے سیلف ریلائزیشن کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں ایک صرف سوال سب کے لیے آج سوال سے ہی اس کو شروع کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ آجائے اسلام میں ہے سلام کیوں سلام کیوں کرنا ہے سلام تھی کس لیے بھیجنی ہے کیوں ضروری ہے اور جو سلام نہ کریں منافق کیوں کہلائیں سلام کرنا کیوں ضروری ہے اچھا آپ خود بتائیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں گھر سے باہر جاؤں صبح اپنے ہی گھر سے واپس آؤں تو سلام نہیں کروں گا کروں گا آپ ہی سے میں دن میں دوبارہ جب آ کے ملوں تو سلام نہیں کروں گا کروں گا یہ جو اسلامی ویڈیو تھی یہ کیوں تھی اور کیوں اتنا ضروری ہے آپ کو سلام کرنا کیا آپ کو آپ کو ہونے کیا والا ہے آپ کو ایسا کیا پرابلم ہے کہ میں نے آپ کو سلام کرنا ہے وائے اور کیوں کرنا ہے کہ آپ خطرے میں ہیں کہ آپ کسی ایسے خطرے میں میں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو سلامتی بھیجنا ہوں مثال کے طور پر آپ کا موں گندہ ہوگا تو میں کہوں گا wipe it آپ کا کوئی جیسے کہتے ہیں بیمار ہوں گے تو میں کہوں گا commanders اللہ کو صحت دے آپ غریب ہوں گے تو میں کہوں گا اللہ آپ کو پیسہ دے آپ بھوکے ہوں گے تو میں کہوں گا اللہ آپ کو پیٹ بھڑ کے کھانا دے اس سوال کے اندر آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا آنسر چھپا ہوا ہے سب اس پہ بزرگ بھی کام کریں جو ہمارے ویورز نے کام کریں اور میں اس کو بعد میں کھولوں گا اس سوال پہ آپ لوگ اپنی اپنی دماغ مانانے شروع کریں کہ بھائی اتنی کیا ضرورت ہے کہ جب بھی کسی مسلمان نے کسی کو مل رہا ہے تو اسے کہنا ہے سلام علیکم اب آ جائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی آج میں آپ لوگوں کو سیر کرا رہتا ہوں یہ کل خود ایک ذنی سفر ہوا اب اس کو کوئی پرانی ٹرم میں تو کہہ رہے ہیں نظرور ہوا جی اشارے ہوئے جو بھی کہہ رہے ہیں سر آدم علیہ السلام اتنے سری لنکا پاؤں کا نشان ادھر ملتا ہے سمجھ رہے ہیں پاؤں کا نشان وہ مانا جاتا ہے کہ حضرت آدم کا ادھر پہاڑی پہ ہے حضرت نوک کی کشتی بھی ادھر ادھر کہیں آکے لگی یہی ایریاز ہیں سلام بھی ادھر نہیں آئے ہیں یہ بھی بھی اپنے ڈیزرٹ سمجھ جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی دریاں بھی گزرتے تھے یہ تھر تھر جو پہلے گایا یہ کئی پانی ہی گزرتے تھے وہاں کیسے آگئے ہیں اس کے اوپر جو وہ فلو ہیں ان کے یہ قدیم دنیا جہاں ہم نے آپ ایشیا پاکستان انڈیا سر لنکا یہی اولڈ ہوئے ہیں آپ کا یہ بریٹن بھی ادھر ہی آیا تھا قبضہ کرنے آنکھیں یہی جگہ مار رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ جو پیسک دنیا ہے آپ کی جو پرانی ہے وہ عرب ہے یورپ ہے اور یہ ہے یہ تلکی ادھر سے رشیا ادھر سے آپ لوگ ادھر سے انڈیا ادھر سے سر لنکا یہ سارا پرانا چوڑ ڈاکو سارے امریکہ بھیجے تھے آباد کیا آسٹریلیا بھیج گیا آباد کیا کینیڈا آباد کیا کینیڈا ابھی بھی آباد ہوگا کہیں سپینش کہیں پورتگیز کہیں بریٹر کے لوگ کہیں اب یہ آباد میں یہ تھی نہیں کہ آسٹریلیا میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کا جھنڈا انگلینڈ کا وہاں بھی ہے اس کے جھنڈے میں تو یہ دو نیو آبادیاں ساری چوڑ ڈاکووں کو بھیج بھیج کے بنائی گئی اب اصل آپ کو سمجھ میں قریب لانا چاہتا ہوں کہ اب آجائیں کہ پیوٹن اکیلا بھیڑنے کے لیے پوری بھرپور یورپ کے ساتھ صلاحیت رکھتا بھی ہے اور ہے بھی اس کے پیچھے چائنا اس کو پوش کر رہا ہے یہ خطے میں ایک ریزن بہت بڑی موجود ہے کہ کسی بھی وقت امریکہ وہ دور سے بیٹھا ہے یورپ اور پیوٹن کو ٹکڑا دیں جو کہ اس کی بھرپور کوشش ہے کہ اصلہ یورپ کو بیچے وہ اس ٹائم کیونکہ کنگار ہونے گواہ میں ہم کہا اس وقت بلکل اس کی ایکانومی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر اور اس کو ایک عدد بڑا آرڈر چاہیے جس سے اس کے ملک میں ایک دم لیلیں بیلیں ہو جائیں اور وہ اس کے پاس اصلہ بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ نکلتے ہیں اس سے عرب کی طرف آتے ہیں تو یہ آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ جو عرب کا ایشو ہے مطلب جو اسرائیل کی جنگ ہے یہ ساری کی ساری ایکچولی عرب کو ختم کرنے کے لیے یہ جو بہانہ ہے اس کو دیکھئے گا یہ تھنڈی ہونے لگے گی اس کو پھر ہوا دے دیں گے آپ کو ایسے ملکل لیکن اس کی شروعات ہی تھنڈے ہونے کے لیے نہیں ہیں لاکھ بندہ مار کے کون کہے گا کہ امن ہو جائے گا پہلے وہ بتائے نا طریقہ اس کے چار لاکھ اور بھی تو پیچھے ہیں وہ رشتہ دار تو اب کوئی نہیں جینے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنلی لوگ اٹیچ ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں جیسے خودکش بمبار انڈسٹری پاکستان میں لگی تھی امریکہ کے ڈرون آگے بم مارتے تھے نیچے سے خودکش بمبار پیدا ہو جاتے تھے کیوں؟ کیونکہ جس کی فیملی کی وہ کہتا تھا میں نے بھی جی کے کیا کرنا ہے بتاؤ بم بان کے کدھر جاؤں میں تو یہ سیم سٹریٹیجی ہوئی ہے کہ یہ تو جنگ شروع ہی نہ ختم ہونے کے لیے ہوئی ہے لاکھ بندہ مان کے لیے سوچیں کہ اب آپ جو ہے امن قائم ہو جائے گا یہ فضول بات ہے اگر کوئی ایسا دماغ رکھتا ہے اس کی بات ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اب کہانی جو ہے ختم ہونی ہے دوسری بات کہ یہ جو تیسری عالمی جنگ کہہ لیں چوتھی پانچویں آٹھویں جو مرزی کہہ لیں آپ کو یہ پتا ہے نا کہ عرب کی بہت بڑی عبادی ہٹ ہو جائے گی سو میں سے ایک رہے گا آج سے اگر یہ ففتیز میں بات ہوتی تو آپ نے نہیں ماننا تھا جب تک آپ کے تماغوں کو ایٹم بم کے وجود کا نہیں پتا تھا لیکن آج جب سب آپ لوگ ایٹم بم کا وجود جانتے ہیں تو اب آپ کو ساری روایات سچوتی لگیں گی آدھی مطلب دنیا کے تین حصے ایک حصہ بیماری میں ایک حصہ جنگ میں چلا جائے گا ایک حصہ بچے گا اسی طریقے سے آپ اٹھاتے چلے جائیں آج اس کا سکین کسی اور طریقے سے کرتے ہیں ہر اس باتی کا کرتے ہیں کہ جس میں اگر ایٹم بم یا کچھ بھی چلے تو کیا ہو آپ ان پہاڑوں پہ آئیں جن کو کبھی فتح نہیں کیا جا سکا ان ایڈیاز کو آئیں جن کو کبھی کو فتح نہیں کر سکا فاتح گزرتے چلے گئے تو سب سے بڑا جو ایشو آئے گا وہ میدانی علاقوں کو آئے گا بھرپور عبادیوں کے میدانی علاقے آپ ہی روایت یاد کریں کہ ایسا وقت آئے تو بکنیے لے کہ پہاڑوں کا روح کر لینا ٹھیک اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی جو سورتحار اس وقت بنی ہوئی ہے یورپ پورا سٹیک پہ ہے عرب سٹیک پہ ہے اس کے بعد ہم انڈیا آپس میں چائنا ٹائیوان تنازہ موڈی آنے کے بھرپور وہ چانسز ہوں گے موڈی آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی جنگ کی تیاری کر لیں آپ بہترین تو آپ اگر یہ سارے منظرنا میں بنتے ہیں تو آپ کو غزوہ کی ڈیفنیشن پتہ ہے غزوہ کہتے ہیں کہ اس کو سریعہ اور غزوہ ہم نے بچپن میں پڑھتے نہیں تھے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اب یاد آگیا تو اس کو جنگیں ہند کیوں نہیں کہتے کبھی غور کی ہے اس کو جنگیں ہند کیوں نہیں کہتے اور اس کو مشرق سے ٹھنڈی ہوای کیوں آتی تھی مشرق سے ہی کالے جھنڈے کیوں جائیں گے مشرق سے ہی ساری سپورٹ کیوں ہوگی کیونکہ باقی دنیا ہے کی تو ایکزسٹنس ہی نہیں ہے نہیں سمجھ رہے آپ مصر میں مغرب آکے بیٹھ جائے گا چیزیں آخر اپنی دیکھیں جب آپ کے پاس حلاقو خان کے اٹیکس دیکھیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کوئی نئی دنیا ہی بنا کے بیٹھ گئے ہیں بڑی اچھی بھئی اس نے صرف خوپڑیوں کے منار نہیں بنائے یہ جو سکوت بغداد جس کو کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ آپ ہسٹری میں جتنے بھی بروٹل اٹیکس ہیں وہ سارے کلپولیٹ کریں آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کے پاس جتنا تباہ پون ہتھیال ہوا ہے اس نے رگڑ دیا ہے اب آپ لوگ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ جو اتنے ایٹم بم بنا کے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہیں؟ آپ اس میں ایک دوسرے کو ٹھوک کے فارغ کرنے کو لیں اب اس میں جو ہپ ہے وہ اسے یہ کی ہے کہ اگر غزوہ ہند کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ پسنلٹیز شامل ہوں گی خود بتائیں فائنل ہے نا اس کے بعد تو فائنل یہ کہانی اور تمام انبیاء کی بھی زمین یہی نظر آتی ہے مغرب اور یہ اب کوئی نبی امیلکا میں تو نہیں گئے ہوں گے کینیڈا بھی نہیں اسٹریلیا بھی نہیں یہ تو بات کی انسان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جو پرانی دنیا چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے ایریہ ہے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہونے ہیں وہ سب اسی ایریے کے اندر ہونے ہیں یورپ اور پاکستان اور انڈیا اور یہ سب ایریاز جو ہیں یہی میجر ہونے ہیں اور آپ کو یاد ہے پیسٹر کی جنگ میں لوگوں نے کسے سنایا تھے جی سفید گھوڑے دیکھے کسی نے کچھ دیکھا کسی نے کچھ اس طرح کی اپنے اپنے بیان کیے بلکہ وہ کون ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنی کتاب میں منشن کی ہے ان قسم کو ساری بات بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہمارے بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کو وہ ان کا مل نہیں سکا جو ان کی ایکچول وہ تھی لگ ایسی اب ان کو ایسی باتیں پیرا نورمل لگتی ہیں یا خیالی لگتی ہیں وہ کوئی کہہ دے کلندر کی پرواز وہ کوئی کہہ دے گھوڑوں پر سفید اس پہ آنا تو یہ تو جب فرشتے بھی آئے تو کیسے پچھا رہیں گے ان کو تو نہیں پتا پتا چلنا اور میں اس دن میں کسے ہس کے بات کر رہا تھا کہ کمپیوٹر چپ سے جب حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کان رکھا آخری اس میں تو وہ دو منٹ میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یا علی کیا فرمایا آپ نے کہا کہ سارے علوم دے دیئے سارا علوم دے دیئے تو اس پہ بڑی آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ یہ کیسے مطلب لیکن ابھی کمپیوٹر کی چپ میں یو ایس بھی ٹھوک دیں تو سمجھ آ جاتی ہے یہ ہمارا انٹلیکچول لیول ہے کہ اس میں اتنے ٹیرابائٹ چلا گیا وہ آپ کا بنایا کیونکہ حصل مسئلہ یہ ہے کہ قادر مطلق کی قدرت پہ یقین نہیں رہا جب یہ موسیٰ کے آسا نے ادھر اس وقت جادوگروں کے سر دیئے مطلب ان کو جو سر مبون کیا سب سجدے میں گر گئے عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے مردے زندہ کیے تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ساری کرتے کرتے تو امام الانبیاء کا خاصہ ان کی امت کا کتنا ہوگا جب ملکہ بلکیس کا تخت لانے والا زبور کا عام عام آدمی کی ٹیمی یہ اس کے لئے عام تھوڑا کتاب کا تھوڑا حلم رکھنے والا تو وہ اتنا ایفیشنٹ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کا عقیدہ مشترے کا عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں تو ان کے ان کے امتیوں کے خواص کیا ہوں گے جب وہ حضرت داہود کا عام صحابی اتنا کمال رکھتا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو سوچنے سے ہیں لیکن ہماری حصوں پر کیونکہ دنیا دنیا تاری ہے دنیا داری تاری ہے اس لئے ہمارے دماغ سننے سمجھنے سے قاسر ہیں اور چیزوں کو اس طریقے سے بھاپ نہیں پا رہے یوکے والے عموماً پوچھ رہے ہیں کیا کریں میں نے کہا جی فلیک بکھتے ہیں تو بیچ لیں ٹائم لی بعد میں تو بکھنے بھی نہیں اور جائیں کی در تو میں نے کہا اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں چھپ کر کے زمیداروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایگری لینڈ لیں دو دس ملازم بھی پلیں گے آپ کی بھی زندگی گزرے گی کیونکہ آگے جس دنیا کہ آپ کمفرٹ اور اس کے خواب دیکھ کے نکلے تھے وہ تو آپ آپ خود محسوس کرنے کہ خود تباہ ہونے کوئی ہے کہ اس میں آپ کو آپ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سمجھانے کی یا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اوورال سنیریو ہے جو آپ کی بدلتی جنگوں میں سال جانے کی ہیں تو اور دوسری ہم پچھلی ویڈیوز میں بار بار جو آفتر ڈاکس کی بات کر رہے ہیں جو کرسٹینز وہ ڈیفینیٹلی ہمارا پیچہ پودر ہی ہونے ہیں تو اس لیے ان سے تو پیاد محبت سے پہلے ہی آپ لوگ جو ہے نا ہیلو ہائی رکھیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی لوجیکلی عمران خان کا سر کیوں گیا ہے اس کی بہت بڑی ویزن رشیہ کے قریب ہونا نہیں تھا کیا دجال چاہے گا کہ ہم اور کرسٹینز ایک ہو جائیں بات کی بنیادی اس کو سمجھیں ہم لوجیکلی رشیہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کیوں کبھی ہم نے یہ طالبان بنائے کیے یہ افغان وار ہوئی بیشک امریکہ بیکنگ تھی لیکن وہ دشمنی پھر سوویٹ کو توڑا یہ سارا ہم نے ہی کیا اور آج بھی جو یہ اس باکستان ترکمارستان یہ ہمیں ہیرو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی پاور پاکستان بھی ہمیں انہوں نے جو انہوں نے کر دیا لیکن اب وقت آ رہا ہے ہم لوجیکلی اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ کی بنیاد کی ضرورت ہی یہ بن گیا ہے کہ وہ خطہ آپس میں متحد ہو اب خطے کا متحد ہونا لوجیکل ہوا آگے ٹھیڑا لیکن امریکہ اپنی آخری حد تک جا رہے ہیں لوگ عموماً اس میں کوئسٹنز جو آ رہے ہیں کچھ ایک اس پہ بھی خاص ویڈیو کر لیں جو کومن کوئسٹن ہے جیسے کہ جی پنڈی کی رنگ روڈ میں ہم نے پلارٹ لے لیے تھے کہ رنگ روڈ بنیں گی اب کیا ہوگا اس طرح کے اور کئی ایسے کہ کون سے ایرے میں ہم نے انویسمنٹ کی تھی تو ایک ایسا ویڈیو بنا دیتے ہیں جس پہ اس طرح کے بیورڈ اپنے سارے سوال بھیجیں ایک ہی ویڈیو میں وہ صرف آنسرز ہی دیں گے ہم اس کے انسامہ صاحب ہم نہ کسی دل لائیو آتے ہیں تاکہ جو انو وہ ڈیریکٹ سوال آنے اور ہم ان کو انڈریس کرنے ہوں یہ ہم کوئی ٹائم رکھتے ہیں جس میں ہم دونوں ساتھ ہوں اور ہم ایک یوٹیوب لائیو جو ہے وہ سیشن رکھتے ہیں یہ تو لائیو سیشن بیسی ہے وہاں دے لیتے ہیں ٹریل پہ بلا لیتے ہیں سیدھا یا تو جو اوپر مار روڈ پہ یا کہیں وہاں جو بھی بہتر ادھر جگہ ہوں کیا کہیں گے گاڑے ہیں ادھر لاہور ہم پنکے بند کر کے بیٹھے ہوں کوئی چکر نہیں ہے کوئی پسیدہ نہیں ہے ہاں خوش کسمت ہے بھائی آنسرز نے اسی نگاوت تم بھی جو انو گرمی لگ رہی ہے خیر ارسامہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے برطانیہ اور یورپ کا تو کہا کہ ان کا نقصان ہونا ہے امریکہ کو ہم ہر دفعہ جو انو چھوڑ دیتے ہیں کیا امریکہ اتنا پابر کھول ہے کہ تیسری عالمی جنگ میں بھی اس کو کچھ نہیں ہونا یا اس کا نقصان ہوں گا اس دفعہ ایک شخص ہے موٹا ہے بہت موٹا ہے ان کی کوئی ایک بکرا کھا جاتا ہے اس کو سوٹے مارنے کی تو ضرورت نہیں ہے اس کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے بس کھانا نہ ملا تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گا اپنے وزن کے نیچے اس کو وہ کھڑا ہو کے دکھا وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکے گا امریکہ اپنے ہی وزن کے نیچے گل جائے گا اپنے ہی اس بنائے وہ معاشرہ اس ٹائم اس کی ٹوٹل ایکانمی کولیپس کرنے کو ہے ریل سٹیٹ تو کرونا کے بعد سے ختم نہ کہا نہیں ہے لوگ گھروم سے ہی ایسے ڈیلیم اور ورک فروم ہوم ہی چال رہے ہیں چیزیں کمرشل وہ آفیسیز ویسی پہ لے پڑے ہیں ریل سٹیٹ میں جتنا پیسہ گھمار کے کسی نے لگایا ختم تو امریکہ تو زبال شروع ہے اور اس سال اور اگلے سال سے میکسیمم اب لوگ جو رہ رہے ہیں جنہوں نے سالوں میں یہ سب دیکھا ہے ایک آس پہ سرگل کی ہے ہمارا مقصد ان کی دل ازاری کرنا نہیں ہے لیکن ان کو یہ باور ضرور کرانا ہے کہ آپ کچھ چیک پوائنٹس اپنے ذہن میں بنائیں اور ان پر نظر رکھیں اگر وہ پورے ہوتے نظر آئیں آپ کو بھی تو پھر آپ لوگ اپنی حفاظت کا جیسے کہتے ہیں خود ذمہ دار ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ بس ضرورت ہے آپ Thank you very much عسامہ صاحب آپ کے وقت کا نا سے اجازت ہی چھئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ